بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک میں پیریڈز ہونے اور پیریڈز سے پاک ہونے کے مسائل کے بارے میں اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آدھا دن گزرنے کے بعد آپ کو پیریڈز شروع ہو گئے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ اسی وقت سے کھانا پینا شروع کر سکتی ہیں آپ کو افطار تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر افطار سے پانچ منٹ پہلے یا کچھ لمحے پہلے آپ کو پیریڈز شروع ہو گئے تو اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا اور آپ کو اس دن کے روزے کی قضاء رکھنی ہوگی روزہ بالکل معاف نہیں ہوتا روزے کی قضاء کرنی پڑے گی البتہ پیریڈز کے دوران جتنی نمازیں چھوٹتی ہیں وہ معاف ہوتی ہیں ان کی قضاء ادا کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح نفل روزے کے دوران اگر پیریڈز آ جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کھا پی سکتی ہیں اور اس نفل روزے کی بھی قضاء کرنی پڑے گی مشہور ہے اور عام خیال کیا جاتا ہے کہ رمضان میں سات روزے چھوڑنے ہیں چاہے آپ کے پیریڈز تین دن کے ہوں یا پانچ دن کے آپ کو سات دن تک لگتا روزے نہیں رکھنے یہ بالکل غلط خیال ہے ہر کسی کی بوڈی الگ ہوتی ہے کسی کو تین دن پیریڈز ہوتے ہیں کسی کو پانچ دن اور کسی کو سات دن آپ کو اپنی بوڈی اور روٹین کے حساب سے چلنا ہے جتنے دن آپ کے پیریڈز کے ہیں صرف اتنے دن ہی روزے چھوڑنے ہیں پیریڈز ختم ہونے کے بعد غسل کریں اور نماز روزہ شروع کریں اور رمضان میں آپ کے جتنے بھی روزے چھوٹتے ہیں اور رمضان کے بعد آپ کو ان روزوں کے قضاء روزے رکھنے ہوتے ہیں مثلاً اگر آپ نے سات روزے چھوڑے ہیں تو رمضان کے بعد آپ کو سات روزے رکھنے ہوں گے پر یہ روزے رکھنے کے لیے آپ کے پاس اگلے رمضان تک کا وقت ہے یعنی ایک سال کا وقت ہے آپ کبھی بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں لیکن جتنے جلدی رکھ لیے جائیں بہتر ہے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اگر رمضان شریف میں دن کو پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا درست نہیں شام تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے لیکن یہ دن روزے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضاء رکھنی ہوگی اور اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی آزان سے پہلے پاک ہو جائے یعنی پیریٹس آنا بند ہو جائیں اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے لیکن اگر آزان کے بعد پاک ہوئی یعنی آزان کے بعد بھی سپورٹنگ ہوئی اور سورج نکلنے کے بعد پیریٹس بند ہوئے اور غسل کیا تو وہ روزہ نہیں ہوتا وہ دن روزے داروں کی طرح گزارے لیکن بعد میں اس روزے کی قضاء لازم ہوگی امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو کمیٹ کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ نے گے پان